بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمرین اور آپ دیکھ رہے ہیں سمرین اندہ کیچن جی جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی لے کے حاضر ہوں جی آج کی ریسپی میں نہ تو ہم کھمیر کا استعمال کریں گے اور نہ ہی ہمیں بیکنگ کرنے کی ضرورت ہے ریسپی کو میں نے نہائی تسان اور سادہ کر دیا ہے چڑھے جی سے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے اکرد باول لے لیا ہے جس میں ہم دودھ ایڈ کریں گے ہنڈرڈ ایمل یعنی کہ آدھا کپ روم ٹمپریچر ہے فریج کا تھنڈا دودھ ہم استعمال نہیں کریں گے اور جی اسی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اکرد ایڈا انڈا بھی روم ٹمپریچر ہے جی اسی کے ساتھ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ویجٹیبل آئل، کھوکنگ آئل جی ٹو ٹیبل سپون ہم ککنگویل کے ایڈ کریں گے یعنی کے ٹونٹی ایمل اور جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور چینی چینی ایڈ کریں گے ہم آدھی چائے کا چمچ اور نمک ایڈ کریں گے آدھی چائے کا چمچ جی اب ہم نے ان تمام جزاں کو جسٹ مکس کرنا ہے کوئی بہت زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملٹی لیئر پراتھے تو آپ نے بہت اناکے ٹرائے کیوں گے لچھا پراتھا بھی آپ لوگ نے بہت اناکے کھائیں ہوں گے لیکن میرے کہنے پہ ایک مرتبہ اس ریسی بھی کو ضرورت ٹرائے کیجئے گا جی اب ہم اس میں فلور میدہ ایڈ کر دیں گے میدہ ایڈ کے اس میں میں نے دھائی کب جسے میں نے چھان لیا تھا آپ لوگ چکی کے آٹے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس ساتھ میں بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے آدھی چائے کا چمچ تمام انگریڈیونٹس کو ہم نے صرف اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ڈو کی فوم میں آ جائے گا چھ ساتھ میں بیکنگ پاورڈر کو ہم نکال لیں گے ورکنگ ٹیبل پر اس طرح سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے ہم ڈو کو اکٹھا کر لیں گے اور اسے ہم نیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اسے ہم نے نیٹ کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے جتنا اچھا آپ اسے نیٹ کریں گے یہ بہت ہی سوفٹ اور سمودھ سی فوم میں آ جائے گی آئی ہوپ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جیسے جیسے میں اسے نیٹ کر رہی ہوں یہ بہت ہی سمود نرمو ملائم سی ڈو بن کے ریڈی ہو گئی ہے ڈو کو میں پریس کر رہی ہوں تو یہ واپس سے باؤنس پیک کر رہی ہے اٹس مین کے جو ہماری ڈو ہے وہ پرفیکٹ بنی ہے اسے ہم کور کریں گے اور ریسٹ دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ نیٹ کرنے کی وجہ سے چار ایکول پارٹس میں چار برابر حصوں میں ہم نے اسے تقسیم کرنا ہے اور اس کے ہم نے چار پیڑے بنا کے ریڈی کر لینے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ریسپی ایک تم پرفیکٹ بنے تو اس ٹیپ پہ آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا سارے طریقہ کر کو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے یہ سارے پیڑے میں نے بنا کے ریڈی کر لیے تھے انہیں رکھنے کے سائٹ پہ اور سب سے پہلے والا ہم نے پیڑا اٹھانا ہے اور جی بس ہم نے اسے بیلنا سٹارٹ کر لینا ہے بہت پتلا اسے ہم نے بیلنا ہے جتنا پتلا بیل سکتے ہیں اتنا پتلا بیلیے گا پھر ہی آپ کو ایک دم پرفیکٹ ریزرٹس ملیں گے بہت پتلا بیلنے کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ٹرپ شیئر کروں گی روٹی کو میں اٹھا رہی ہوں تو اس میں دیکھیں آپ میرا جو ہاتھ ہے وہ نظر آ رہا ہے اتنا پتلا ہم نے بیلنا ہے اور اس پہ ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس طرح سے ہم نے اسے فولڈ کر کے رکھ دینا ہے سائٹ پہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک سا بہت زیادہ روٹیاں بیلنی ہوتی ہیں تو اسے ہیڈل کرنا اور اسے رکھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس طرح فولڈ کر کے ازیلی ایک سائٹ پہ رکھتے چلے جائیں بہت پتلا بیلنا ہے تو آپ اس طرح ہاتھوں کی مدد سے روٹی کو پتلا بیل سکتے ہیں اس کے دو سٹیپ پہ یہ پہلا طریقہ کار ہم کریں اب ہم نے روٹیوں کو رکھنا ہے اوپر نیچے اس سے پہلے ہم نے گھی اپلائی کر لینا ہے کوئی سا بھی آپ گھی لے لیں اوئی لے لیں ون ون ٹی سپون ہم نے اس پہ اچھے سے برش کی مدد سے لگا لینا ہے اور دوسری روٹی کو ہم نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے اور جو روٹیاں ہم نے بیلی ہیں وہ ایکول سائز کی ہی بیلی ہیں لیکن اگر چھوٹی بڑی ہو بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح ہم اسے کھینچ کے برابر کر لیں گے لیکن جب ہم نے اوپر نیچے روٹیاں رکھنی ہے تو اس بات کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ روٹیاں بالکل برابر ہوں چاروں روٹیوں کو ہم نے سینٹر میں گھی کی اپلیکیشن کرنے کے بعد اس طرح سے رکھ لیا ہے ارینج کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم روٹیوں کو برابر کر لیں گے اب ہم اس کا سیکنڈ سٹپ کریں گے اس کے لئے آپ نے یا تو چھوٹی لے لینی ہے یا اس طرح پیزا کٹر لے لیں ہم نے ایک ایکینچ کے فاصلے پہ اس طرح سے کٹ لگا کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم سٹریپ کو تھوڑا سا کھینچیں گے اور اس کو رول کرتے چلے جائیں گے تاکہ یہ ٹائٹلی رول ہو جائیں اور اسے رکھتے جائیں گے ہم سائٹ پہ یقین جانے اتنی آسان ریسپی ہے اتنا آسان طریقہ کار ہے لیکن جب ہم اسے بنائیں گے یقین کریں سب دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنی امیزنگ ریسپی ہم نے کس طرح گھر پہ ریڈی کر لی اور وہ بھی ویڈاوٹ پاف پیسٹری ڈو کے اور نہ ہی اسے بنانے کے لئے ہمیں خمیر کی ضرورت پڑی اور نہ ہی ہمیں بیکنگ کرنا پڑی ہے نہ کتنی امیزنگ ریسپی نی فرانجسٹ اب ہم نے ایک پیڑا اٹھانا ہے اور اسے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم نے فلیٹ کرنا ہے اور کچھ بھی ہم نے فلور میں دا آٹا وغیرہ نہیں لگانا اور نہ ہی بیلن کی مدد سے ہم نے اسے بیلنا ہے بہت سیمپلی ہلکے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اسے فلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد چیچ نابی سے ہم نے کرنا ہے فرائی اس کے لئے اوئل میں نے گرم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور فلیم لکھنی ہم نے بلکل لو ہلکے گرم تیل میں ہم نے اسے ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھے گا کہ جیسے ہی چند سیکنڈز ہی گزریں گے یہ اوئل پہ فلوٹ کرنے لگے گی اس کی جو لیئرز ہیں وہ ویزیبل ہو جائیں گی اور بلکل الگ الگ ہو جائیں گی جیسے ہی ایک سائٹ پہ ہلکا گولڈن برونسا کر رہا ہونے لگ جائے گا تو فلیم ہم تھوڑا تیز کر دیں گے تیز مطلب بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم کریں گے اور اسے اولر پلٹ کرتے ہوئے ہم دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے اور اس طرح ہماری ایک باکر خانی جو ہے نا یہ بن کے رڈی ہو جائے گی کیونکہ اس میں سیم فلیور ملے گا ہمیں باکر خانی کا جس کے لیے ہمیں نہ تو پاف پیسٹری کے ضرورت پڑی ہے نہ ہی بیکنگ کے ضرورت ہے اور اس طرح سیمپلی آپ گھر پہ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ اور جناب اسی طرح میں نے ساری باکر خانیوں کو فرائے کر لیا ہے یہ کام تو ہمارا ساتھ ساتھ ہو رہے آپ لوگ ایسا کریں جلدی سے جا کے میری ویڈیو کو لائک کر دیں پیارے پیار ایکمنٹ کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ساتھ میں موجود بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بولا کریں اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک فری میں پہنچے گی ان باکر خانیوں پہ آپ اس طرح سے چینل سپرنکل کر لیں پیسی ہوئی چینل بھی آپ سپرنکل کر سکتے ہیں گرم گرم باکر خانیوں پہ اور آپ اسے ایزٹ بھی جوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگتی ہیں بہت کرسپی ہیں اور بہت ہی لچے تار یہ بن کے ریڈیو ہی ہیں اس ونٹر سیزن میں ایک مرتبہ اس ریسپی کا ٹرائے کرنا بنتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت امیزنگ ریسپی ہے اور یہ کین مانے چٹپٹ سے بن جاتی ہیں بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی اور میری ریسپی اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میری لئے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے میں جو آپ لوگوں کے لئے اتنی زیادہ ایفرٹ کرتی ہوں اگر آپ ویڈیو کو لائک کر لیا کریں ویڈیو کو ووچ کر لیا کریں یقین کریں میری محنت کا جو سیلہ ہے وہ میرے مل جائے گا ملے گے انشاءاللہ ایسے ہی نیو ٹیسٹی ڈیفرنٹسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ